ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان ہیرے تراشنے کا کام کرتا تھا جو اپنے کام میں ہنرمند اور حد سے زیادہ ایماندار تھا یہودی اس سنار کی کاریگری سے بے تہاشا نفع کمانے کے باوجود اسے مناسب معافضہ ادا نہ کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ بمشکل اپنے گھر کا حرچہ پورا کرتا تھا یوں ہی کام کرتے کرتے اس نے عمر گزار دی اس کی بیٹی جوان ہو گئی وہ اپنی کلیر آمدنی میں سے کچھ بھی جمع نہ کر سکا بیٹی کی شادی کے لیے سنار کاریگر نے یہودی سے کچھ رکم بطور ادھار مانگی کروڑ پتی یہودی نے رکم دینے سے مزوری ظاہر کر دی سنار اپنی قسمت کو برا بلا کہتا ہوا گھر لوٹ آیا رکم ادھار نہ ملنے پر بیوے نے سہت نرازگی اور تانو کا تیر برسا کر الگ استقبال کیا پرشان حال بیچارہ ساری رات سوچتا رہا اب کیا ہوگا دوسرے دن وہ دکان پر کام کے لیے نہ گیا بعد میں یہودی سنار کے بلانے پر جب وہ دکان پر پہنچا تو اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی جو اس نے یہودی کے سامنے کھول کر رکھتی اس میں قیمتی ہیرہ دیکھ کر یہودی سوالیاں نگاہوں سے کاریگر سنار کی طرف دیکھنے لگا کاریگر بولا مالک یہ ہمارا خاندانی ہیرہ ہے اسے بیچنے کی اجازت نہیں آپ اسے گروی رکھ کر مجھے کچھ رکم دے دیں میں آپ کو رکم لٹا کر اپنا ہیرہ واپس لے لوں گا رکم سے بیٹی کی شادی کا دی پھر دن رات کام کر کے قرزے کی رکم آہستہ آہستہ ادا کرنے لگیا قرزے کی آہری قسط ادا کرنے کے بعد مسلمان کاریگر نے اپنے ہیرہ کا مطالبہ کیا یہودی نے وہ ہیرہ لاکر اس کے سامنے رکھ دیا ہیرہ تراشنے والے کاریگر نے ہیرہ لے کر پانی میں رکھ دیا دیکھتے ہی دیکھتے ہیرہ گل کر ہتم ہو گیا ہیرہ تراشنے والے کاریگر نے کہا مالک یہ مصری کی ڈالی تھی جسے میں نے اپنے فان سے ہیرے کا اس طرح سے روپ دیا تھا کہ آپ جیسے سنار بھی دھوکھا کھا گیا آپ نے میری آجزی اور درہاست پر قرضہ نہ دیا جس کی وجہ سے مجھے یوں آپ سے رکم نکلوانی پڑی میں مسلمان ہوں اسی لئے باغا نہیں آپ کی پائی پائی اداکار کے سرح روح ہو گیا افسوس کہ آپ نے میری قدر نہ کی اسی لئے ملازمت چھوڑ کر جا رہا ہوں کاریگر یہودی کو پرشان چھوڑ کر چال دیا مولانا رومی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ضرورت مندو کی ضروریات کو پورا کیا جائے ایسا کرنے سے معاشرے سے برائیاں ہتم ہو جاتی ہیں تو جی فرنس یہ تھی ہماری آج کی کہانی مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ چینل پہ پہلی بار ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں آپ سے ملاقات ہوگی ایک اگلی ویڈیو میں دب تک کے لیے خدا حافظ